بندوں کو اللہ کی معرفت اور پھر بندوں کی حقوق کی معرفت آج لوگ زام میں آ کر اللہ اکبر شریعت مبارکہ کو پامال کرنے کے کوشش کرتے ہیں کوئی جا کر دت خانے کے اندر آگے تھانی گھما رہا ہے نام سید ہے ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کوئی آ کر نکاح کر رہا ہے نام فاطمہ جرسی مقدس ہے اور نکاح کے بعد چاہیے کہ سیدہ زہرہ پاک کی طریقے مبارکہ پر چلے وہ آ کر دتوں کے پر دودھ دل رہے ہیں یہ بربریت یہ طاقت کا نشاہ جو ان سے اخلاق کو بھی لے گیا رقیدہ کو بھی لے گیا انشاءاللہ قرام پاکستان کے لیے صبح نور ہے تحریک لبائت کہ جس امن کے ساتھ الحمدللہ یہ حقوق اللہ کی بھی معرفت لوگوں کو دے رہی ہے اور لوگوں کے حقوق کی تربیت کے لیے بھی اپنے گھر دار کو چھوڑ کر موسم کے ناکف تبعہ عمل میں پہنچ کر اپنے نئے نہیں اسلام کے لیے اور قوم کے لیے اور پاکستان کے لیے سوچ رہی ہے یہ وہ نظام کی کوشہ ہے جس میں مسلم اور غیر مسلم کے لیے شریعت متحرہ عردین اسلام جو پراغام اور جو ان کا حق رکھتا ہے افتوازن کے ساتھ یہ کرنے والے ہیں اب آخری بار اگر باطل کے پاس کچھ ہوتا نہیں تو اردو زبان میں کہا جاتا ہے کہ خسیانہ بلی کھمبہ نوچے بلی باولی ہا جاتی ہے تو کھمبے کا نوچتی ہے کہ ہدیہ جاتا ہے انتہا پسند ہے دہشتگرد ہے میں نے کہا وہ تو ہم نے نومنے کو دیکھ لیا کہ کون دہشتگرد تھا اور آج دیکھ رہے ہیں کہ اپنی طاقت کے باوجود اس طاقت کا جو صحیح مصرف ہے وہاں پر اس کو کون استعمال کر رہا ہے لہٰذا بات کو ختم کرتے ہوئے کہ ہزار مسائحوں زباہوں دل کی رفیق ازل سے رہا ہے یہ کلمدروں کا تریخ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت